حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار رکٹر رحمد یہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ خاکسار آگے بڑھے کوئی دوست مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری آواز اور تصویر ان کو آ رہی ہے جی آ رہی ہے جزاک اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی بہرے بھائیوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ویسے تو انیس سو چوہتر کی اسمبلی کی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے بہت کچھ بولا جا چکا ہے کافی پروگرام بھی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں لیکن آج مہاز اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جو ایک پروگراموں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس طرح جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ کئی لحاظ سے منفرد ہوگا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے یہ ارز کیا ہے یہ آج کا صرف ایک پروگرام نہیں ہے اس سے متعلق بلکہ ہم ایک سیریز کے لحاظ سے اس سے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے محضر نامہ سے متعلق ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید جو ہیں آگے جا کے آپ کی خدمت میں ارز کریں گے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی جانب سے ہماری طرف سے ہمارے جو کابرین ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے انیس سو چوہتر کی جو کاروائی تھی اس کے بعد سے کیا جاتا رہا ہے اور جب یہ جو ریپورٹ اب گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے مندر عام پر کچھ سال پہلے آئی ہے اس ریپورٹ کے چھپنے سے پہلے بھی ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسمبلی کی وہ جو کمیٹی تھی اس کے سامنے جو سوالات ان کے سامنے اٹھائے گئے تھے انہوں نے بہت ہی زبردست اور مدلل جوابات اس وقت دیئے تھے اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کا جو سوالات اٹھانے والے تھے ان کا ایک لیا سے مو بند کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے آپ نے بہت سی ویڈیوز اس بارے میں غیرمدیون بھی بنائی ہیں ایک صاحب کی ویڈیو آپ نے ضرور سنی ہوگی جو کہتے ہیں کہ پانی پلا پلا کے مارا تو واقعی ہم جب انشاءاللہ یہ پروگراموں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو آپ کو یہ بات ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے واقعی حضرت خلیفت مسیح سالس رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے جو ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے جماعت احمدیہ کے حوالے سے واقعی پانی پلا کے مارا تھا پھر ایک اور بات بہت ہم ہے پیارے بھائیو ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت خلیفت مسیح سالس رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی زبدست جوابات دیئے تھے یہ صرف اس رپورٹ کے چھپنے کے بعد نہیں ہے ہم پہلے سے شروع سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ ہمارا اب تک برقرار ہے اب جب کہ جو اوفیشر رپورٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے طرف سے کچھ سال پہلے جس طرح کہ میں نے ارز کیا وہ چھپ چکی ہے اور جس طرح کہ خاکسار نے ارز کیا جیسے جیسے ہم اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ دعویٰ وہ جو رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے چھپی ہے وہ چاہے اگرچہ اس میں وہ ایک کئی لحاظ سے وہ رپورٹ جو ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ گورنمنٹ کی طرف سے چھپنے والی رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ سو فیصد درست تھا اور سو فیصد درست ہے کہ ہمارے خلیفہ نے الحمدللہ انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کا زبردست اور مو توڑ جواب دیا تھا اب جہاں تک پیارے بھائیو محضر نامہ کا تعلق ہے آج کیا تو یہ موضوع ہے وہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ محضر نامہ اس سے متعلق ہے آپ میں اسے اکثر کو علم ہوگا کہ محضر نامہ جو ہے یہ ایک تقریباً دو سو صفحات پر مشتمل یہ کہلیں کہ جماعت کی طرف سے ایک بیان تھا جو کہ اسمبلی کے سامنے ہمارے جو اس وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے بائیس اور تئیس جولائی کو حرف بحرف پڑھ کر سنایا اور آج ہم آپ کے سامنے جب اس محضر نامہ کو کچھ حد تک پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو محضر نامہ جو جماعت نے اس وقت تیار کیا بڑی مینہ سے تیار کیا اور ایک بات ذہن میں رکھیں بڑے ہی نامساد حالات میں تیار کیا عجیب و غریب حالات میں تیار کیا سارے پاکستان میں جب جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف فسادات ہو رہے تھے حالات خراب تھے ان مخدوش حالات میں ریسورسز کی کمی کے باوجود جماعت احمدیہ مسلمہ کے طرف سے یہ بیان جو تھا وہ پیش کیا گیا جو کہ خاکستان اب آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس کے بعد جس طرح کہ میں نے ارز کیا ہے وہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دراصل یہ محضر نامہ ہی ہمارا آج کا موضوع ہے کوئی دوست بتا دیں گے کہ آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے جی ڈاک سے باہر ہی ہے جی جزاک اللہ اچھا پیانے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم ہمارا اس محضر نامے سے متعلق ایک مولوی صاحب کا بیان بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر تک سنائیں گے بڑا ہی مزہدار بیان ہے اور آپ کو اس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس محضر نامہ نے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے اوپر کیا ہی زبردست اثر ڈالا تھا اس بیان کو سنانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو محضر نامہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے طرف سے پیش کیا گیا جس کے تقیباً ایک سو ستاسی جو ہیں وہ صفحات ہیں دو سو کے قریب صفحات ہیں اس میں جو بات میں آپ کو اس سے پہلے دخلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی اوپر اٹھنے والے وہ تمام اعتراضات بڑے بڑے اعتراضات جن کے بلبوتے پر مولوی حضرات جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان تمام بڑے بڑے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب مدلل جواب باہ والا جواب اس محضر نامہ میں پیش کیا گیا تھا الحمدللہ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جب جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے مجبوراً کئی سال بعد کوئی تیس پینتیس سال بعد یہ پروسیڈنگ چھاپی یہ کاروائی جب چھاپی ہے تو اس میں یہ جو محضر نامہ ہے جو کہ جماعت احمدیہ کا بیان ہے وہ بیان جس کی بنیاد پر اس کے بعد جرا ہوئی جماعت احمدیہ کے ہمارے تیسرے خلیفہ پر اس بیان کو جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس اسمبلی پروسیڈنگ میں شامل ہی نہیں کیا تو اسی لیے ایک اکثار نے ارز کیا تھا کہ یہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے جو کاروائی کی جو ریپورٹ ہے یہ اگرچہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں یعنی کہ دیکھیں جو بیان ہی نہیں اس میں شامل کیا گیا تو خامی تو بہت بڑی خامی تو اسی میں شروع میں ڈال دی گئی لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم اس دعویٰ پر جو ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے قائن ہیں کہ ہمارے خلیفہ نے ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے بہت ہی زبردست جوابات وہاں پہ دیئے تھے آپ یہ دیکھ لیں پہرے بھائیوں محضر نمہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ مسلمان کی تعریف اس میں بیان کی گئی ٹھیک ہے جی مقام خاتم النبیین ایک بہت بڑا جو ابجیکشن جماعت پر لگایا جاتا ہے وہ بیان کیا گیا یہاں پر پھر اور بھی مختلف آپ دیکھ لیں آیت خاتم النبیین کی تفسیر اس کے بارے میں جو ہیں وہ مدلل بیانات دیئے گئے جو دلائل دیئے گئے جہاد کا جو نام ہے اس کی بارے میں دیئے گئے اور مختلف اسی طرح اور بھی باتیں ہیں جو کہ بیان کی گئی اس سے بہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے کچھ دوستوں کی خدمت میں یہ ارز کریں کہ آپ کو یہ جو محضر نامہ ہے ان کے کچھ صفحات یہ آپ کے سامنے دکھلائیں اور آپ کو بتلائیں کہ اصل میں یہ کیسا زبردست بیان تھا جو جماعت کا ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک مولانا جن کی یہ تصویر بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے مولوی مفتی محمود صاحب ان کا ایک بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے سنوانا جاتے ہیں اگرچہ وہ بیان تو ویسے تو لمبا تھا لیکن خاکسار نے اس کو کچھ چھوٹا کر لیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس بیان کو چلاوں کوئی دوست بتا سکتے ہیں کہ میری سکرین نظر آ رہی ہے اچھا میں اس کو تھوڑا سا چلاتا ہوں مجھے بتا دیں کہ آواز بھی آ رہی ہے اس ویڈیو کی تو پیارے بھائیو یہ جو ویڈیو ہے اور اس کو اس ویڈیو کو دکھلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ایک تو ہم آپ کو ایک دوبارہ یاد کروائیں کہ وہ کیا محول تھا اور یہ جو اور کس محول میں ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے کس شان کے ساتھ اس اسمبلی میں جا کے آپ نے دلائل جو ہیں اور براہین کے ذریعے ان کے مو بند کیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلائل و براہین جن کو آج کل کے مولوی بعض مولوی کہتے ہیں کہ جی گویا وہاں پہ جماعت احمدیہ کو شکست ہو گئی تھی میں آپ کو ایک کتاب بھی دکھوں گا ان کے ایک مولوی اللہ صاحب نے جو تھی وہ چھاپی ہوئی ہے اسی بارے میں وہ مولوی جو ہیں آج کل کے جو ہیں جو یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پچھلے دنوں ایک اور بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو انیس سو چوتر کی کاروائی میں بڑی شکست ہو گئی تھی جماعت کی جماعت کو نوزباللہ یہ سنیں آپ کے مولوی حضرات اور یہ صرف کوئی اکیلے نہیں ہے صرف ان میں سے ایک ہے یہ کس طرح سے کس ناظر میں انیس سو چوہتر کیا جو محصر ناما تھا اس کو انہوں نے دیکھا اور پھر ان کی جو نیندیں تھیں وہ حرام ہوئیں کس طرح سے سنیں گے درہا چنانچہ نرزہ ناصر میں دو سو سفے کی تقریبا کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صرف میں چھاتا تھا وہاں آئے اور اسمبلی ہاں نے اپنا دو سو سفے کا بیان مکمل طور پر پرکہ سنایا جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا ہم نے بڑے او سے سنا اسمبلی ہاں اسمبلی ہاں اس کے بعد یہ درست ہو کہ ہمیں بھی تشریف نہ ہے کہ اس کی تقریب کے بعد انہوں کو کچھ اثر تھا ہم نے پہلے بھی آنکھ پر شنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داری سفید دمی سفید سفید اور ملیس سنوار اس سورت میں وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرضبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا اور ممبروں کی اکسریہ تیسے پہلے نہیں دیکھا اور ملیس سفید سے بہت پہلے تھے لئے سے چائز چنگ تکچتے جیش دو اللہ سے دیکھا یہ سب سے پہلے ہے کہ سفید ایک تمہیں کی طرف abd them یہ کاظر کی شکر ہو سکتا ہے یہ ہے غرم یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ السلام اس میں گرانی فکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ جو وہ درود پڑتا تھا تو کس طرح لیمبرہ میں کہت دیکھو حضور پر درود دے گیا کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس پر آنے پڑتا تھا تو ممبر کہتے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کیوں کہتے ہو گی تو ذہن اس طرح بنا تشویر اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت موقع ہے اگر اس وقت اسمبلی میں مستطعہ سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا حضور پڑتا تھا تو پھر یہ مسلمہ علج گیا مجھے اور ممبر ایسے کی ماشاء اللہ بڑی دعائیں مانگی میں تو صرفی بات میں کبھی کبھی پوری راتی سکتا جس پر حضور پڑتا تھا جس پر حضور پڑتا تھا کیا اللہ کس آسوارش میں آگیا اور فیصلہ کسی کے کبھی اسلام کا کرنا عقیدے کے دعبار سے ان جوہار کے سپرم جی میرے بھائیو آپ نے دیکھا یہ جو اس وقت کہ جو ایک بہت ہی ان کے عالم جو کہ بہت آگے بڑھ بڑھ کے اس کام میں شامل تھے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف وہ قرارداد وہاں پر جا پیش ہوئی تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی فعال حصہ لیا ان کی یہ جو ویڈیو کا جو تھوڑا سامنے دکھلایا ہے یہ آپ کو بتلاتا ہے کہ اس وقت جو ان کے جو حضرت خلیفت مسیح سالس رحمت اللہ علیہ نے جب محضر نامہ پڑا ہے جب سوالات کے جوابات دیئے ہیں تو پھر ان کا حال کیا تھا سب کا راتوں کی نیندیں ان کی حرام ہوئی ہوئی اور پھر ایک بڑی ہی اہم بات جو انہوں نے کی کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست نے ابھی یہ واقعی ٹھیک بات کی ہے اکثر لوگوں کو شاید پتا ہی ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا یہ مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ آج کل کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے کچھ نام بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اس بیعث پہ نہیں پڑتے مولوی فضل و رحمان صاحب یہ ان کے والد محترم ہیں بارحل ہم واپس جاتے ہیں اس بات کی طرف تو محضر نامہ جو ہے اس کا پیارے بھائیو جو اثر تھا اس وقت کے ارکان اسمبلی پر وہ انہوں نے کچھ بیان کیا اور جو بات میں بیان کرنے لگا تھا کہ ارکان اسمبلی سے متعلق وہ ارکان اسمبلی جن ارکان اسمبلی کے ووٹوں کے ذریعے یہ قرارداد ان لوگوں نے پاس کروائی یہ جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف قانونی جو ترمیم تھی وہ پاس کروائی ان کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا ان مولوی صاحب نے کیا الفاظ استعمال کی ہے اور ہم جس طرح ہم نے کہا ہے آگے بھی جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ وہ بھی پیش کریں گے کہ جو زیاؤلق صاحب نے ان اسمبلی ارکان سے متعلق ایک وائیڈ پیپر بھی شائع کیا تھا اس کی بھی کچھ جھلک ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں دکھلائیں گے بارال فیلحال پیارے بھائیو محضر نامہ سے متعلق ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں محترم مبارک احمد صاحب کے پاس مبارک احمد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ڈاٹ صاحب جزاک اللہ آپ کی آواز ماشاءاللہ آ رہی ہے اور اس بات کو آگے بڑھاؤں جو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں کھول کر بیان کر دی ہے کہ اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں اور عوام عوام کو چھوٹی سی بات جو آپ نے کوشش کی ہے کہ وہ سمجھ آجائے کہ ایک ایسا مارکہ جو انہوں نے اپنی طرف سے وہاں آزمایا اور انس کی جیت کا اعلان کیا اور اس جیت کو ان تمام بہتر فرقوں نے ایسے چھپایا کہ اس پر پبندی آئید کرنے پر مجبور ہو گئے ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اس پر وہ پبندی لگائی اور عوام کے عوام کو وہ سنوانے کے لیے بند کر دیا اس کا دروازہ تو ڈاٹ صاحب یہ ایک سوچنے والی بات ہے جس کو آپ نے کوشش کی ہے کہ عوام کے سامنے رکھی جائے اور جو لوگ قرآن حکیم کو غور اور تدبر سے پڑھتے ہیں ان پر یہ امر خوب روشن ہو جاتا ہے کہ تاریخ مذاہب کے ہر دور میں جب دلیل کا جواب جو ہے وہ نہیں بن پڑتا تو ہمیشہ مذہب کے ٹھیکے دار اور سیاسی اقتدار اور اپنے حلیف وہ اہم نواہ بنانے کی وہ اہم نواہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حربیں استعمال کرتے ہیں ڈاٹ صاحب آپ کے پاس مہذر نامے کے صفحہ نمبر تیرہ اگر ہوگا تو وہ لگا دیں تاکہ میں وہ ہمارے دوست بھی جو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں جی جی صفحہ نمبر تیرہ جی تیرہ سے ٹھیک ہے جی یہ ہے ڈاٹ صاحب یہ جب وہاں پہ معاملہ پیش ہوا تو لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان کا تعیون کرنا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں ٹھیک تو پھر اس کا بنیادی اصول تو یہی بنتا تھا کہ قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے سب سے پہلے اس کو بنیاد بنایا جائے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم جو ہے وہ لیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ جن کے ذریعے ہمیں یہ دین خدا تعالیٰ نے انام کے طور پر دیا اور خدا تعالیٰ کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا تاکہ ہم صحیح رستہ کو اختیار کر سکیں اور پھر ان کے احکام کے ان کے حکم کے مطابق جو مسلمان کی تعریف کو وہاں پہ واضح کرنا مقصود تھا تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ دنیا بھار میں یہ ایک مسلمہ عمر ہے کہ کسی فرو یا گروہ کو نوہ معین کی نوہ معین کرنے سے قبل اس نوہ کی جامعہ و معنیہ تعریف کی کر دی جاتی ہے جو ایک سوٹی کا کام دیتی ہے اور جب تک وہ تعریف قائم رہے اس بات کا فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی فرو یا گروہ اس نوہ میں کوئی فرد یا گروہ یہ واؤ اس کی طرح کا لگتا لیکن یہ دال ہے یہ سوری کوئی فرد ہاں جی فرد ہی میں نے پڑھا میرا خیال ہے اگر غلط نہیں پڑھا آپ میں اخر موبائل سے پڑھے اس لیے وہ چھوٹا آپ کو نظر آ رہے نا جی جی بالکل ٹھیک ہے گروہ اور اس کی نوہ میں داخل شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس لحاظ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس مسئلے پر مزید غور سے قبل مسلمان کی ایک جامعہ و معنی متفق علیہ تعریف کی جائے جس پر نہ صرف مسلمان کی تمام فرقے متفق ہوں بلکہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا تنکیہات پر غور کرنا ضروری ہے مبارک بھائی اس سے پہلے کیا باگے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے وہاں پر یہ موقع اختیار کیا کہ اس سے پہلے کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ غیر مسلم قرار دیں آپ کو پہلے مسلمان کی ایک ایسی تعریف پیش کرنی پڑے گی جس کے اوپر پہلے زمانے کے مسلمان اور آج کل کے علماء اور مسلمان بھی متفق ہو یہ تو سوٹی کا کان کرے بلکل بلکل جو میار مطلب ایک تیہ ہو تاکہ اس میار کے تحت ہم اس کا فیصلہ کر سکیں ٹھیک تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کی کوئی تعریف ثابت ہے جس کا اطلاق خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تعریف کیا ہے ٹھیک کیا اس تعریف کو چھوڑ کر جو کتاب اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کا اطلاق ثابت ہو کسی زمانہ میں بھی کوئی اور تعریف کرنا کسی کے لیے جائز قرار دیا جا سکتا ہے مذکورہ بالہ تعریف کے علاوہ مختلف زمانوں میں مختلف علماء یا فرقوں کی طرف سے اگر مسلمان کی کچھ دوسری تعریفات کی گئی ہیں تو وہ کون سی ہیں اور اول اول ذکر شک میں بیان کردہ تعریف کے مقابل پر ان کی شریح حصیت کیا ہے یعنی حضرت رسول کریم اور قرآن کی تعریف کے بیان کردہ تعریف سے اگر باہر کی گئی ہے تو پھر اس کی شریح حصیت جو ہے اس کو بھی تو قائین اس کا کیا جائے تو پھر آگے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں فتنہ ارتداد کے وقت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے صحابہ نے رضو اللہ اجمائین نے یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں رائے شدہ تاریخ میں کوئی ترمیم کی کریں کیا زمانہ نبوی یا زمانہ خلافت راشدہ میں کوئی ایسی مثال نظر آتی اور دیگر چار ارکان اسلام یعنی نماز زکاة روزہ حج اور پر ایمان لانے کے باوجود کسی غیر مسلم قرار دیا گیا ہو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ اور صحابہ کرام کے درور میں کسی نے ایسا کام کیا جو آج کر رہے ہیں لوگ جی بکر سنگھ اگر اس بات کی اجازت ہے کہ پانچ ارکان اسلام پر ایمان لانے کے باوجود کسی کو قرآن کریم کی باز آیات کی ایسی تشریح کرنے کی وجہ سے جو باز دیگر فرقوں کے علماء کو قابل قبول نہ ہو دارہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دارہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے جو باز دیگر فرقوں کی نزدیک اسلام کے منافی ہے تو ایسی تشریحات اور قائد کی تائین بھی ضروری ہوگی تاکہ مسلمان کی مصبت تعریف میں یہ شک داخل کر دی جائے کہ پانچ ارکان اسلام کے باوجود اگر کسی فرقہ کے قائد یہ یہ امور داخل ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے یعنی یہ اس لیے یہ بات مہا پہ کی گئی کہ پھر وہی بات جو پہلے بیان ہوئی ہے کہ قسوٹی اور میار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے بے کر تو آگے پھر ہے سواد پہ پانچ عرقان اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت اندیہ نے موقع اختیار کیا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کرنے چلے ہیں آپ کو قرآن پاک اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ جو ہیں ان کی جو سنت ہے ان کا جو ہمارے سامنے جو جو ان کا ہے اور آج اس کے بلکل آپ منافی اور اس کے بلکل متزاد آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں عمل جو ہو رہا ہے جی کہ بلکل اپنے طرف سے بنا کر اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے پھر آگے ہے کہ اسلام پر ایمان کے باوجود اگر مسلمان فرقوں کی تکفیر کا کوئی تمام امور پر نظر کرنا اقلا و انصافا ضروری ہے جن پر بنا کرتے ہوئے مختلف علماء نے اپنے فرقہ کے علاوہ دیگر فرقوں کو قطن کافر مرتاد یا دارہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے اب یہاں پہ مثالیں بھی دی گئی ہیں چند ایک جو ہے مثال دی گئی یہ مثال کے طور پر قرآن مجید کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ یہ اشارہ حنابلہ یہ فرقہ ہے اس کا عقیدہ ہے یہ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک وہ کوئی مخلوق حریب ہے وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کو بشر نہیں بلکہ نور یقین کرنا ہے یہ آگے پھر ہے یہ اہل حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ نور نہیں بلکہ بشر یقین کرنا ہے یعنی ان دونوں کا آپس میں جو اتفاق نہیں ہے تو کٹہرے میں کس کو کھڑا کیا ان سب نے مل کے ایک کو کھڑا کیا جیسا کہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ ایک ایک طرف ہوگا اور باقی سارے ایک طرف ہوں گے ان اختلافات کے باوجود یہ سارے ایک کٹھے اس لیے ہوئے کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جس کی زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ پورا ہونا تھا خدا اللہ نے وہ اپنی قدرت دکھانی تھی کہ یہ وہ میرا نبی تھا جس کے ذریعے میں نے یہ کہلوایا تھا اور آج یہ بات پوری ہوگی آگے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلعے یہ امان رکھنا کہ حاضر ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے بریل بھی فرقہ کا یہ ایک بکات ہے تو پھر بھی یہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہیں یہ امان رکھنا کہ فوت شدہ بزرگان سے امداد طلب کرنا جائز ہے اور بہت سے وفات یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اندل طلب یعنی طلب کرنے والے کی کسی مراد پوری کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی طلب کرنے والے کی مراد جو کوئی بھی مراد ہے وہ پوری کر سکتے ہیں یہ بھی بریلوی جو فرقے ہیں ان کا یہ حقیقتہ ہے یعنی مراؤوا انسان بھی اللہ تعالیٰ کے کام کر سکتا ہے نعوذ بلہ من خالق یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل کے بچارے مسلمان ہیں وہ مزاروں پر جا جا کے منتے مانتے ہیں کوئی اپنے لڑکے کے لیے منتے مانتا ہے کوئی مختلف مانتے ہیں وہ اس وجہ سے مانتے ہیں پیارے بھائیو کیونکہ یہ لوگ یہ نعوذ بلہ اس عقیدہ پر قائم ہیں بلکہ یہ کہیں شرکیہ عقیدے پر قائم ہیں کہ وہ جو وفات شدہ جو بزرگ ہے وہ ان کی مراد پوری کر سکتا ہے انہ لیلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ وجوہات تھی جو وہاں کھول کھول کر بیان کی گئی جن کو چھپانے کی غرض سے اس ساری کاروائی پر پبندی لگائی گئی کہ یہ اگر عوام کے سامنے آگئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کو دھمکی بھی بھٹو کی طرف سے ملی کہ اگر میں وہ کاروائی شایع کر دوں تو آپ کا حاشر ہوگا وہ آپ جانتے اچھی طرح وہ ٹرائے کرتے تھے ماشاء اللہ میں تصور میں لے آ رہا ہوں انیس سو چوہتر کی اسمبلی کا حالات تھے تو آپ دیکھیں پیارے بھائیو کہ حضرت خلیفت مسیح سالس رحمت اللہ جب یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہوں گے جو مولوی وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر جو باقی جو بھی ان کا خود تصور میں لے کے آئیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ تو ان کا کچھا چٹھا جو ہے وہ احمدی خلیفہ جو ہیں حضرت خیفت مسیح سالس وہ کھول کے انہوں رہے رکھ دیا ہے جی مبارک مہی جاتا ہوں کچھ جو ان کو چھوڑ دیتا ہوں والا جات کو جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو جی یہ میں چلا رہا ہوں اس دوست نے اس کو روک کے پڑھنا ہو وہ ضرور پڑھ کے روک کے پڑھ لیں یہ دیکھیں غالی شیعہ کی بات کی گئی ہے حلولی فرقہ کی بات کی گئی ہے یہ شیعہ کی بات کی گئی ہے اور آپ کہاں پہ آگے کچھ بیان کرنا جاتے ہیں جی میں آخری پیرا اس کا صفحہ نمبر پندرہ پہ ہے وہ پڑھ کر اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ دوسرے دوست بھی آگے لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا تن کی تن کی ہات پر غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قطعی مجددین مجددین قطعی فتوہ سادر فرما چکے ہیں یعنی ان کے مجدد جو ہیں اور علماء جو ہیں ان کے اپنے ہر فرقے کے بارے میں وہ فتوے داگ چکے ہیں اور دے چکے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور واجب القتل تاک بھی ایسے اقائد کہ حامل خواہ دیگر ضروریات دین پر امان رکھتے امان بھی رکھتے ہوں یقینا دارہ اسلام سے خارج ہیں یعنی یہ فتوے دیئے ہیں اور ان کے کفر میں جو شک کرنے والا بھی ہے وہ بلا شبہ وہ بھی خارج اسلام قرار دیا جائے گا یعنی ان کے کفر میں جو شک کرے گا ان کے آپس کے کفر میں وہ بھی بہتر ایک طرف اور ایک ایک طرف ہوگا وہ ناجیہ جماعت ایک طرف ہوگی اور یہ واضح یہاں پہ آپ کو یہ فرق اور یہ ثبوت خدا تعالیٰ نے یہاں پہ دے دیا کہ جماعت احمدیہ ایک طرف کھڑی تھی اور بہتر پھر ایک طرف کھڑے تھے اور پھر بھی اس مقابلے میں ایسی ان کو شکست فاش ہوئی کہ ان کو وہ چھپانی پڑی اس پر پبندی لگانی پڑی اور یہ حکم سادر کرنا پڑا کہ کسی بھی شخص کو کسی قسم کی کوئی بھی تحریر جو ہے وہ شائع کرنی کی اجازت نہیں ہے تو اس پر غور کیجئے اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکیے رد عمل ہوا ان فسادات کے دنوں میں وہ جو بھی واقعہ تھا میں ہم اس کی بیس میں نہیں پڑھتے لیکن ہم نے علمی طور پر وہاں پر ان لوگوں کو جا کے مختلف فرقاجات کو اس اسمبلی ہال میں اس کمیٹی کے سامنے آئینہ دکھ لیا ابھی مبارک بھائی نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ میں مسلم احمدی بھائی کی طرف جاؤں جو کہ ہمیں مزید تھوڑا سا محضر ناماز کو پڑھ کے ہمیں بتلائیں گے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مبارک بھائی نے بھی یہ جو کہا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو چھاب دے یہ جو کاروائی تھی یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں تو اجازت نہیں تھی حالان کہ ہم بطور گواہ وہاں پہ پیش ہوئے ہمارا یہ فرض تھا جماعت کا یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا اخلاق کی فرض تھا کہ ہمارا جو بیان ہے اس کی کاپی دیتی ریپورٹ کی کاپی دیتی لیکن ہمارے اوپر تو یہ پابندی اور بلکہ سب کو کہہ دیا کہ کسی نے نہیں چھاپنا اس بارے میں کچھ نہیں نکلا لیکن یہ دیکھ لیں یہ مولوی اللہ وسایہ صاحب نے اس کے باوجود کے اس ریپورٹ کے اوپر اس کو چھاپنے پر پابندی تھی مولانا اللہ وسایہ صاحب انہوں نے چونکہ ان کے تو میرا حل وہ مو گمان میں بھی نہیں تھا میرے بیارے بھائیو کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ریپورٹ باہر نکلائے گی یہ لوگ تو اپنی طرف سے اس ریپورٹ کو دفنا چکے تھے کہ اب یہ ریپورٹ جو ہے وہ منظر آم پر آنی نہیں ہے تو ہمارا جو دل میں ہم اپنے طرف سے اس کے اوپر حاشی چڑھاتے رہے یہ دیکھیں دی موران اللہ مسائے صاحب نے یہ کتاب شایعہ کی پارلیمنٹ میں قادیانی شکست اور کہتے ہیں قومی اسمبلی میں قادیانی وں کارے ہوں گے پیارے بھائیو یہ 320 صفحات ہیں اور اگر میں جاؤں اس کتاب کے 32 نمبر صفحہ پر تو وہاں سے اصل میں انہوں نے مکمل کاروائی چھاپی ہے وہ شروع ہوتی ہے یعنی کہ total کاروائی 300 صفحات کی انہوں نے چھاپی اور یہ دیکھ لیں کتنا موٹا موٹا انہوں نے لکھ 300 صفحات میں جو بھی کہنا تھا تو روڑ نہ تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو جو یہ پروگرام آگے بڑھیں گے انہوں نے چھاپ دی اب 300 جو ان کے صفحات ہیں اس کے مقابلے پر اب اصل کاروائی کو دیکھیں تو اس کے پندرہ سو پچاسی یہ صفحات ہیں اور یہ دیکھیں ڈبل صفحات ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ہم وہ حصہ اب یہ بھی عجیب جس طرح ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کاروائی کے اندر بھی یہ چھاپی ہے ریپورٹ انہوں نے بعض لحاظ سے اس کے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے یہ صفحہ نمبر سات سو اسی تک گیا ہے یہ جماعت احمدیہ کا موقف پیش ہوا ہے یہاں تک اب سات سو اسی صفحات تک جماعت احمدیہ کا موقف آگیا تھا بات یہاں ختم ہو جانے چاہیے تھی اس کے بعد دو دن نے رہو رہی جماعت کے جو نمائندہ تھے ان کو موقع دیا بات ختم لیکن چونکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے ہمارے جو خلیفہ تھے انہوں نے زبردست جوابات دیئے تھے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اور لگتا یوں کروائی گئی اس کمیٹی کے اندر اور جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ جیسے بات بڑے گی یہ دیکھیں کس طرح کی یہ باتیں یہاں پہ یک طرف ہاں اس وقت جب جماعت کے کوئی نمائندہ جاد وہاں پہ موجود نہیں تھے وہ وہاں پر کروائی گئی کہلوائی گئی کیوں اس اثر کو ظائل کی جا سکے بار ہم چلتے ہیں واپس محضر نامہ کی طرف ہم نے جیسا کہ آپ کو بتلایا پیارے بھائیوں کے مبارک بھائی نے بتلایا کہ جماعت امتیہ نے یہ موقف اختیار کیا بڑا ہی زبدست موقف بہت ہی اسلامی موقف کہ جناب جب آپ نے یہ تسلیم کر یہ قرار دینا ہو کسی کو کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے یا میں اس کی مثال دوں گا آپ نے یہ قرار دینا ہے کہ یہ چیز چمکتی ہوئی چیز سون ہے یا یہ تامبہ ہے تو آپ سون کے جو کرائیٹیری ہیں ان کو سامنے رکھیں گے اور پھر اس کسوٹی کے اوپر اس چمکتی چیز کو جو ہے وہ جانچیں گے ماں پیں گے ٹھیک ہے جی جماعت نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب ہمیں ہمارے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمان کی جو تعریف ہے جو قرآن نے بتائی ہے جو حدیث نبویہ نے بتائی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں لیکن اور اس کے بعد جو بات ہمیں بتانا لے جاتا ہوں جماعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ پیش کریں جماعت احمدی مسلمان نے بقیدہ وہاں پر اسلام نے جو تعریف مسلمان بیان کی ہے وہ وہاں پر اسی مہذر نام کے اندر پیش کی گویا یہ نہیں کہ ایک سوال پوچھ کر ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ان کو بقیدہ روشنی دکھلائی کہ بھائیو اگر آپ اسلام کی اوپر عمر کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے اسلامی پیغام وہ جو تعریف جماعت احمدیہ نے وہاں پیش کی وہ مسلم احمدی بھائی ہمارے سامنے اب جو ہے وہ اسی مہذر نامہ سے ہمارے سامنے ہمیں دکھلائیں گے جی مسلم احمدی بھائی آپ کو میری آواز آرہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل آپ کی آواز آرہی ہے آپ میری آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے جی 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 آپ نے بڑا مختصر کرتے ہوئے لیکن تفصیلی اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ جماعت جب جب بلایا گیا تھا اور ہمارے خلیفہ وقت جو اس وقت کے تھے انہوں نے جب اس ساری کاروائی کے اوپر بات چیت کرتے ان کو تجویز دی تھی کہ اگر آپ کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پیمانے کے تحت نہ پیں تا کہ پیمائش ٹھیک آئے اور آپ صحیح فیصلہ کر سکیں تو اس کے اوپر اس کا جو محضر نامہ کا صفحہ نمبر سولہ ہے جس کے اوپر سے یہ بات ساتھ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے موقف کا خلاصہ یہ ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی تعریف وہی تعریف قابل قبول اور قابل عمل ہو سکتی ہے جو قرآن عظیم سے قطعی طور پر ثابت ہو اور دوسرا نکتہ اور آن حضرت صلی اللہ سے قطعی طور پر مروی تعریف کرنے کی جو بھی کوشش کی جائے گی وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرع نہیں ہوگی بالخصوص بعد کے زمانوں میں جب اسلام فرقوں میں بڑھ جائے گا اور تر تر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا کی جانے والی تمام تعریفیں اس لیے رد کرنے کے قابل ہیں کہ ان میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے اور بائک وقت ان سب کو قبول کرنا ناممکن ہے اور کسی ایک کو بھی اختیار کرنا اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح ایسا شخص دیگر تعریفوں کی روح سے غیر مسلم قرار دیا جائے گا اور اس دلدل سے نکلنا کسی صورت ممکن نہیں رہے گا اب جسٹس مونیر قیانی صاحب نے بھی اس ساری بات کو ایک دفعہ انیس سو تریپن کے اندر ایک کاروائی ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی بات کا ذکر کر کے اور اسی کی طرف اشارہ دیتے ہوئے بات کی گئی کہ جسٹس محمد منیر نے انیس سو تریپن کی انکوائری کے دوران جب مختلف علماء سے مسلمان کی تعریف پر روشنی ڈالنے کے لئے کہا تو افسوس ہے کہ دو عالم بھی ایک تعریف پر متفق نہ ہوئے یعنی جس جس نے بھی وہ تعریف پیش کی سب کی تعریف اپنی اپنی تھی جنانچہ اس بارے میں جس منیر صاحب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علماء کی طرف سے کی گئی مختلف تعریف کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا اس عمر کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کسی قسم کا تبصرہ کریں سوائی اس کے کوئی بھی دو عالمان دین اس بنیادی تعریفوں سے مختلف ہو تو ہم حد و حد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں جی دی تو یعنی اگر اپنی طرف سے کوئی تعریف کر دی جائے تو باقیوں کو یا فارغ کریں گے یا خود فارغ ہو جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی پیش گوئی کے مطابق ہے آپ بھی کسی وقت اس میں گریں گے تو اگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی طرف سے کی گئی تعریف اختیار کریں تو ہم اس عالم کے نظریے کے مطابق تو مسلمان رہیں گے لیکن دوسری ہر تعریف کے مطابق کافر ہو جائیں گے یعنی اگر مولوی صاحب کی تعریف پکڑ لی جائے تو لازم ہے رسول اللہ صاحب کی یا کسی اور مولوی صاحب کی تعریف ہمارے خلاف آئے گی یہ تحقیقاتی عدالت کے جو رپورٹ تھی اس کے دو سو اٹھارہ نمبر صفحہ پہ انہوں نے پیش کی ہے اب میں اس کو ایک پیراگراف کو نیچے لاتے ہوئے جماعت احمدیہ کا وہ محقف پیش کرتا ہوں جس میں جماعت احمدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ کی وہ روایات پیش کر وہ تعریف پیش کی تھی جو بانی اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے پیش کی اور جن کے اوپر دین پورا ہوا کامل ہوا جنہوں نے کامل وضاحت کی یعنی اگر ہم اس ساری کاروائی کا کہ مسلمان کی ایک نئی تعریف اجاد کی جائے اس چیز کو گمان کریں کہ یہ نئی تعریف اجاد کر رہے ہیں تو ہمیں اس آیت کا کم از کم انکار کرنا پڑ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ پہ جو دین کامل ہو رہا ہے وہ کمی بیشی رہ گی تھی جو ہمیں پوری کرنی پڑ رہی چلتے ہیں پس جماعت امریہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کی وہی دستوری اور آئینی تعریف اختیار کی جائے جو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی ہم تین آحادیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیش کرتے ہیں اب ایک مسلم کی ہے جو کتاب الیمان میں دوسری صحیح بخاری کی ہے اس کا ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتے ہیں جو ترجمہ بھی انہی کی کتاب وں یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں مطلع فرمائے حضور صلی اللہ فرمایا کہ دین یہ ہے کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نیز یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اگر راستے کی توفیق ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ بجا فرمایا یعنی جو پوچھنے والا سوال کرنے والا اس نے کہا بلکل ٹھیک فرمایا راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تاجب آیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے بیگ فرمائیں تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسول پر ایمان لائیں نیز یوم آخر پر ایمان لائیں اور قضاء و قدر کے بارے میں خیر و شر پر بھی ایمان لائیں اس شخص نے پھر فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا ہے یہ اپنیادی طور پر جب پوری احدیث کو اگر پڑھتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ جبرائی لائے تھے اور اسلام سکھانے کی ہاتھ ترائے تھے صاحبہ کو یعنی اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کا وہ فرشتہ جس کے ذریعے سے خدا اللہ قرآن کریم بھیج رہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ تعریف بتائی جا رہی ہے جو قومی اسمبلی کے در میں پیش بھی کی گئی دوسری جو روایت ہے اس کی طرف چلتے ہیں مطلب اسی صفحے کے اوپر تھی اہل نجر میں سے ایک شخص پیرہ گندہ بالوں والا حضور صلی اللہ سلام کے پاس آیا اس کی آواز کی گنگنا ہٹ تو سنتے تھے مگر اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں تک کہ وہ رات میں پانچ نمازیں مقرر ہیں اس نے کہا ان پانچ کے لاوہ اور بھی نمازیں ہیں تو حضور صلی اللہ فرمایا نہیں بجوز اس کے بطور نفل ادا کرنا چاہو حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو اس نے پوچھا کہ رمضان کے روزوں کے لاوہ بھی اور روزے فرز ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں نہیں سوائے اس کے تم بطور نفل رکھنا چاہو پھر حضور صلی اللہ نے اس کے سامنے زکاة کا ذکر فرمایا اس نے کہا اس کے علاوہ بھی اور ہے تو حضور صلی اللہ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے تم بطور نفل کے زیادہ دعا کرنا چاہو وہ شخص مجلس سے اٹھ کر چل پڑا اور یہ کہہ رہا تھا کہ با خدا میں ان احکام پر نہ زیادہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا یعنی نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ روایت ہے جو اتمام حجت پوری کر دیتی ہے کہ کسی مسلمان کی تعریف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ جو میار طے کیا ہے اس میار کے مطابق کسی اور کو پاؤں رکھنے کی جورت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن پھر بھی جب اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہو کہ جس شخص نے وہ نماز ادا کی جو ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرمار رہے ہیں جس شخص نے وہ نماز ادا کی جو ہم کرتے ہیں اس قبلے کی طرف رکھ کیا جس کی طرف ہم رکھ کرتے ہیں ہمارا زبیہ کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ دگا بازی نہ کرو یہ مولانا مدودی صاحب نے ترجمہ اس روایت کا کیا ہوا ہے یعنی انسان بہت خوبی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرما دیا جو ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی طرف رکھ کرتا ہے وہ مسلمان ہیں اور کسی کو یہ اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس سے بہتر چارٹر کوئی نہیں ہے جس کے مطابق آپ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کر سکیں بہت مسلمان دی بھائی یہاں پہ ایک سوال میں ہمارے جو غیر عمدی بھائی جو سن رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی اپنے عالم کو جا کے یہ سوال پوچھیں کہ جو احمدی ہیں جو آپ کے نظر آپ کا دیان نہیں کہتے ہیں جو احمدی ہیں کیا وہ وہی نماز پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہر جو متقی عالم ہے وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہاں وہی نماز پڑھتے پاکستان کا عین اور پاکستان علماء اور پاکستان کی عوام وہ زیادہ آپ کے لیے ہم ہیں یا اللہ اور اس کا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام ہم ہیں جی بڑا اچھا اپنے سوال آپ لوگوں کے خدمت میں رکھ ہے اور لازم بات ہے کہ ہمارے جو سننے والے خاص کر غیر احمد بھائی ہیں وہ اس کے اوپر توجہ بھی کریں گے پھر اس ساری بات کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمارے مقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عالم اسلامی کے اتحاد کی بنیاد رکھ دی یعنی جس یہ وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے ہم تمام مسلمان کو جوڑ سکتے ہیں اور ہر مسلمان حکومت کا فرض ہے جو حکومت اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دی ہے اس کا فرض ہے کہ اس بنیاد کو اپنے آئین میں نہائیت واضیہ حیثیت سے تسلیم کرے ورنہ امت مسلمہ کا شرازہ ہمیشہ بکھرا رہے گا اور فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا ٹھیک یعنی یہ وہ بات ہے یہ بنیادی بات ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پیمانے کو چھوڑ کے معاپنا شروع کریں گے تو پھر ایسی بحث اور ایسا معاملہ شروع ہو جائے گا کہ اس سے ایک فتنوں کا دروازہ کھلے گا ہر بندہ ایک نئی تعریف بنا آکے بیٹھ جائے گا ہر بندہ ایک نیا پیمانہ اخش کر کے بیٹھ جائے گا اور جب وہ اس کے مطابق نہ پیے گا تو پیمائش پوری آئے گی نہیں اور پھر وہ ایسا فتنہ شروع ہوگا کہ وہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا دروازہ کبھی بند ہو گئی تو یہ ساری کی ساری گزارشات قومی اسمبلی کے سامنے رکھ دی گئی تھی اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیا گیا یہ ہمارے سننے والے دوست بھی خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کرنی ہے کہ کسی راستے کے جاتے ہوئے قومی اسمبلی کے مولوی صاحب کی یا کسی غیر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑتے ہوئے کسی بھی فرد کی قبول کرنی ہے اس کو مختصر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے تو جزاک اللہ اس کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر یہاں تف کی اتفاق کرتا ہوں اور جیسے انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر آگے انشاءاللہ کسی اور اس سے پر روشنی ڈالوں گا جی جزاکم اللہ صلی اللہ یہ بیارے بھائیو آپ نے دیکھا ہم نے اسی محضر نامہ کے سامنے رکھتے ہوئے محضر اللہ کے فضل سے وہ مدلل دلائل آپ کے سامنے ہم نے کچھ حد تک ابھی تک رکھے ہیں جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس وقت کے خلیفہ جن کی تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمت اللہ نے اس اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے پیش کی ہے اب عجیب بات یہ ہے پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کے سامنے اسی محضر نامہ سے کچھ اور بات پیش کروں ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کے سوچنے کے لیے جو غیرمدی علماء حضرات ہیں وہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی چوہتر کی اسمبلی میں یہ وہ یا چوہتر میں انیس سو چوہتر میں یہ کیا ہوا کہ آپ نے جماعت احمدی یا مسلمہ کو اسمبلی میں آپ نے بلالیا آپ نے وہاں پر اتنے دن کاروائی کر کے ان کو غیر مسلم نکلیئر کر دیا تو وہ کہتے ہیں وہ جی ایک جو اب میں بات یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر ہم اس کاروائی کو بھی جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا ذکر ہے وہاں پہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے کیسے جھوٹ اس وقت کے علماء نے اور آج کل کے مولوی بھی اس واقعے سے متعلق اپنی عوام کو بتلاتے ہیں لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو اگر دو فرقوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہو جائے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو اس واقعہ سے نبٹنے کے لیے کیا پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے عدالت کو کاروائی کرنی چاہیے جو کہ تحقیق کرے کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا کسور وار کون ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دے یا جب بھی کبھی دو گروہوں کے درمیان دو فرقوں کے درمیان کوئی واقعہ ہو تو آپ ان کو اٹھا کے اسمبلی میں لے جائیں اور یہ کسی واقعہ کے نتیجے میں کسی ناخوش گوار بات کے نتیجے میں کسی فرقہ کو اسمبلی میں جا کے غیر مسلم قرار دے یہ کوئی کیا کہ انسان کوئی بات سمجھ آتی ہے کوئی تک بنتا ہے اس بات کا چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ خاکسار جو آگے بڑے اور اسے پہلے کہ خاکسار جو ہے جری بھائی کی طرف جائے میں جلدی سے وہی جو محضر نامہ ہے اس کے کچھ تھوڑے سے حصے میں آپ کو صرف دکھلانا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو محضر نامہ ہے یہ ماشاء اللہ ماد اللہ کی فضل سے کتنی زبردست یہ دستاویز ہے اور میں تمام ہمارے جو خاص اور امدی بھائی ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں اور ہمارے غیر امدی بھی جو ہیں وہ بھی یہ الاسلام ڈاٹ اوک پہ مجود ہے اس کو ضرور ڈانلوڈ کریں اور پڑھیں یہ دیکھیں آگے فتاوہ کفر کی حصیت بتلائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کفر کا فتوہ لگا بھی دیں تو اسلامی نکتہ نظر سے اس کی کیا حصیت ہے چلتے جلتے میں آپ کو ایک اہم بات دکھلانا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا پورے طور پر حضرت مسیح موز اللہ کی تحریروں کی روشنی میں یہ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ ہم احضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خاتم النبیین مانتے ہیں بلکہ ہمارے جو غیر اندی بھائی ہیں ان کی نسبت زیادہ جو ہیں وہ خاتم نبیین مانتے نہ ہو روک کے پڑ لے یہ بات ثابت کی گئی کہ جناب ہماری اوپر تو آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے حضرت مرزا صاحب کو عمت نبی مان لیا ہے جس کے آنے کی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی آپ بھی تو ایک موسوی نبی عیسی علیہ سلام کی آنے کے قائل ہیں جب آپ مزدہ صاحب کو بشاک نہ مانے لیکن جب آپ کے عیسی علیہ سلام جب آپ کے نزدیک جو ہے وہ ان کا نزول ہوگا تو پھر یہی جو آپ ہمارے پر الزامات لگاتے ہیں بڑھ بڑھ کر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ کچھ اس میں پیارے بھائیو ایکسپلین کر کے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک مقام کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا ہم بھی مانتے ہیں کہ آزور صلی اللہ علیہ کی امت میں سے نہیں ہے اور ہم حضرت مرزا صاحب کو جو کہ آزور صلی اللہ علیہ 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 ان کو جو ہیں وہ مسیح مانتے ہیں وہ مات مات ہیں تو یہ پوری بات یہاں پر کھول دی گئی تھی جس بھائی نے بھی پڑھنا ہو یہاں جھوٹا اور غلط عزام لگا جاتا ہے کہ خاتم النبیین نہیں مانتے اس کا بہت ہی زبدست اس محضر نامے میں جواب ہے محضر نامے میں لگا دیں تاکہ وہاں سے جو ہمارے دوست ہیں وہ لے کے پڑھ دیں جزاک اللہ جی ضرور انشاءاللہ میں لگا دیتا ہوں یا کوئی دوست جری اللہ بھائی کو میں کہتا ہوں اپنی بات ختم کر تو اگر ڈاؤنلوڈ کر سکیں یا چلی میں کوشش کرتا ہوں میں یہاں پہ لگا دوں کیونکہ ہم نے ہمارے دوستوں نے محضر نامہ کا کچھ حصہ پڑھ کے دوستوں کو یہ بتلایا ہے کہ محضر نامہ میں ماشاءاللہ کس قدر دلائل وہاں پر پیش کیے گئے ایسے دلائل جنہوں نے مفتی محمود جیسے مولوی حضرات کی راتوں کی نیندے حرام کر دی تو آپ اس بارے میں اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اگر ہمارے جو دوست سے ان کو کچھ بتران نفس ن کی اور اس مقدمے کی ویسے اس بات کی ویسے پوری کتاب کو چھوڑ دیا گیا اس میں حضور نے جو مقام خاتم نے بتایا اور باقی جس چیزوں پر آپ تین وں کہ ہمیں معلوم ہیں لٹوینوں کے سب دھکانوں کا شریک جرم نہ ہوتے مخبری کرتے ان کے اپنے اقائد نظریات ان کے اپنے جو عقید ہیں ان کے آپ نے جو بھی مسالق ہیں یہ آپس میں اس سرہ دست گریبا ہیں اس سرہ ست شدم کرتے ہیں ان میں کوئی نرم کوش نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی بدتمیزی انتہائی بدتمیزی صفحہ کانا رویہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو پر تبرہ بھی کرتے ہیں دوسرے کو پرکوفر کا فتوہ بھی لگاتے ہیں اسی کی جلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی کتاب میں اگر آپ سکرین شیئر کر دے تو عوام بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں اب ایسی کتاب سے آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں گا جو حضرت خلیفہ سی سی سالس رحمت اللہ نے بیان فرمایا تھا اور جس کو دیکھ کے علماء نے بھی سر پیٹ دیا تھا کہ ہم کیا جواب دیں کیونکہ اس کا جواب نہ کبھی اس دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو اباؤ ایداد ہیں ان کے جبانی ہیں فرقوں کے انہوں نے نفرت کا انہوں نے بغس کا وہ جڑ ان میں ڈال دی دیا کہ اس کو نکال نہیں سکتے چھوڑیں گے اگر امام کو نہیں چھوڑیں گے تو تحرین ان کے گھرے سے نہیں نہیں کہ توق کی طرح پڑھیں ہیں صفحہ نمبر 175 میں دوستوں کو بتلا دوں کہ یہ دیکھیں آیت خاتون نبیین کی تفسیر کا جہاں تک تعلق ہے اس کتاب میں مفصل طور پر اس آیت کو ڈسکس کیا گیا ہے قرآن مجید کی دوسرے آیات کی روح سے ڈسکس کیا گیا تو یہ بہت ہی مدلل طور پر یہ کتاب ہے میں صرف دکھلاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس لئے دیکھیں اور پھر اسی طرح ہوتے ہوتے یہ دیکھیں جو یہ آگے پیش کریں گے تو خاتم نبیین آیت کا تعلق ہے اس کو بہت ہی مفصل طور پر کے وفت تھے اور ان کے جو سربراہ تھے حضرت مرزا ناصر حمد صاحب انہوں نے اس کتاب جا میں پیش کیا اور یہ کتاب تھا جس طرح کے خاک سار نے عرض کیا ہے وہ اس وقت کے اسمبلی اور اس وقت اسمبلی کے ارکان کے سامنے باقاعدہ لفظ با لفظ پڑھ دو دنوں کے اندر سنایا گیا تھا صفح نمبر ایک سو پچھتر آپ کہہ رہے ہیں جی ایک صاحب یہ پہنچ گیا یہ اس کا مین ٹائٹل ہے پاکستان کے مختلف فرقوں کی اقائد جو دوسرے فرقوں کے نزیق محل نظر ہیں اب اس میں حضرت خلیفت مسی سالس نے جو وہ تلوار جو آج ہمیں کاٹ کر الگ پھینکنے کی کوشش میں اٹھائی جا رہی ہے وہ ہی شیعہ دیوبندی مسلک کے مسلمانوں ہی کو نہیں پاکستان کے ہر مکتب فکر کو زیادہ بیانک اور شدید صورت میں کاٹ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کفر کی فیکٹی چونکہ ہم سب اب اکتھی ہو چکے ہیں تو اس لیے اب ہم سب مل کے ان کو نان مسلم منورٹی ڈکلیئر کر دیں گے اور بات میں ہم بڑے آسان سے اور بڑی خوشی سے رہیں گے کوئی مسئلہ کی پرشانی نہیں ہوگی جیسے ہی نائنٹین سیونٹی فور کا معاملہ ہوا ختم نبوت پر بات ہوئی اسی قومی اسمبلی میں آندہ ریکار بات میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی محمد حنیف قریشی کی بات کہہ رہا ہوں جو ان کا مطبر اور مستند عالم مکتب فکر کہ اس بند نے یہ بات بیان کی کہ جب مفتی یہ جب مردہ ناصر حیم صاحب خلیف مسی صالح رحمت اللہ رہے نے حضیر ناص کی تحریر پیش کی کہ اگر بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آج صلی اللہ کی ختم نبوت پر نہیں پڑتا تو اس کے جواب میں یعنی مردہ ناصر حیم صاحب کے جواب میں وہاں پر شاہ عمل نورانی نے جواب کیا کہ مردہ صاحب آپ نے جس کتاب کی تحریر پیش کی ہے اس تحریر کی آپ آج بات کر رہے میرے امام نے سو سل پہلے اس کے بانے پر کفر کا فتوہ لگا دی ہے اس سمبلی میں اس مفتی پریش نے بات کی ہے اس سمبلی میں جو فتوہ ہمارے پر ختم نبوت کے ملکر کا لگانا تھا وہی فتوہ ان کے اوپر الڈ گیا دیوبندی جواہات پہ جو انہوں نے تنظیم چلائی تھی اسی گور پڑھ گیا اب نیچے حضور نے بریلوی فرقوں کے اعتقادات اور اقائد نظریات نکل کی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے اور بریلوی دیوبندی حضرات اور وابی حضرات ان پر اعتراض کرتے ہیں اور جن کو پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں ان فرقوں کی ویسے حضور فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ کو خدا تعالی درجہ دیتے ہیں یہ ان کا آج بھی عقیدہ ہے اور یہ کتاب بھی موجود ہے آگے یہ مولانا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نیسے لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ بزرگوں کو مشکل پشاہ سمجھتے اور مدل مانگتے ہیں آج بھی آپ کو بریلوی حضرات قبروں بجاتے میں نظر آئیں گے درباروں بجاتے میں نظر آئیں گے قبروں کیا کہ صحیح کرتے ہوئے گرگڑاتے میں نظر آئیں گے اللہ میری سنتا نہیں تو میری خدا تک گال پہنچا دے میرے کھاکا کھاکا دے کھاکو والے کھاکیوں والے کھاکیوں نے کہا یہ پیر نظریات ہیں درباروں یہ بریلیوں کے آگے فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں یہ الزام ہم نہیں لگا رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ یہ تیوبندی حضرات کہتے ہیں یہ ہمارے چینلز پر ویڈیوز موجود ہیں اور آگے پھر صفحہ نمبر بھی دیا ہے انسان کامل باپ چھتیس مولفہ سید عبدالکریم جیلی اور پھر یہ ان کے اوپر فتوہ ہے وہاہبی علمانے بھی دیا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی کتاب آج بھی موجود ہے عرفان شریعت احمد خان بیلوی کی کتاب ہے اس کو صفحہ نمبر چوراسی اور کو ختم نبوت کامل کر نہیں کہا جاتا آج حضور فرماتے ہے کہ سلسلہ وئی و الہام کو جاری سمجھتے ہیں اب یہ الزام اگر دیوبندی بریلیوں پر لگاتے ہیں یا وہابی بریلی پر لگاتے ہیں تو یہی الزام ان کے اوپر بھی ثابت ہوتا ہے یعنی دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ الہام اور وہی جاری ساری ہے اور وہابیوں کو یہ عقیدہ ہے کہ وہی الہام جاری ساری ہے لیکن اگر یہی بات جماعت احمد یا کرے تو کافر آج پھر حضور فرماتے ہیں کہ احمد حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا خطرناک استعمال اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں انہوں نے نائنٹین ایٹی فور میں یہ قانون تفاس کر دیا کہ احمد حضرات یہ ام المومنین یا رضی اللہ عنہ حضرت یا خاتم الانبیاء یا رحمت اللہ العالمین اپنے بزرگان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے لیکن کیا یہ بھول چکے ہیں کہ یہی الفاظ جو ان کے اوپر جو الزام لگا جاتا ہے اور ان کی کتاب ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں ایم ٹی اے آفیشل چینلل کے اوپر جب یہ پروگرام کیا گیا کہ جماعت احمد دیا نے انگریز کی خلاف جہاد کو حرام قرار دیا ہے اور جواب آپ کسی نے جواب نہیں دیا اس کے علاوہ پھر یہ الزام لگا جاتا کہ انگریزوں کے جاسوس ہیں یہ لنبی تحریر ہے نیچے لکھے فرقہ کتاب ہے فتاور رشیدیہ بہت معروف مشہور معروف کتاب ہے اس میں وہ کیا بات بیان کرتے ہیں کہ خدا اللہ کو جھوٹ بوز پر قدر سمجھتے ہیں اب یہ کس چیز سے استمباد کیا گیا میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب دیوبندی سے اگر پوچھیں کہ اس بات کی توضیح کیا ہے تو کہ اس بات کی تو قرآن پاک کیا ایت تو کیا اگر اس آیت کے مطابق جواد بنایا جائے کہ خدا ناول اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو کیا پھر اس آئیت سے تو بیش بہا نتائی نکل سکتے ہیں کہ ماز اللہ وہ چوڑی کرنے پر بھی قادر ہے ماز اللہ سمجھ ماز اللہ سکھ اللہ سمجھ سمجھ تو اس طرح تو کافی جواد نکل جاتے نہیں جھوٹ بول سکتا اس کے وہ خمیر میں نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول لیں نہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے آگے کیا بات بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا علم بچوں مجنون اور جانوروں کے علم کے برابر سمجھ ہیں ماز اللہ سمجھ ماز اللہ اب یہ حفظ الیمان کتاب ہے اس کتاب کے اوپر بریلویوں نے مناظرے کی ہیں دیو بندیوں سے اس کتاب کے اوپر جو بریلویوں نے چار پانچ کفر کے فتوے لگائے میں ایک یہ کتاب سب سے اوپر ہے حفظ الیمان اور تقویہ تلیمان یہ دو کتاب ہیں جن کے اوپر بریلوی علماء آج بھی وحابیوں سے مناظرے کرتے ہیں اور ان کو چیک چیک پکارت میں بلاتے ہیں کہ آؤ مدہ مقابل مناظرہ کے نام سے ان تحریرات پہ اس کے بعد پھر آگے لکھے شیطان کا علم حضور علیہ السلام سے وسیع تر تھا اماد اللہ سمہ اماد اللہ یہ کتاب ابراہی نے کاتیا مسننفہ خلیل احمد مسدقہ رشید احمد دنگوئی دیوبندی عالم ہے بڑا مسرد بندہ ہے اس ہی کی ہے اچھا جی اس میں پھر آگے مزید یہ لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب کو رحمت للعالمین کہتے ہیں یہ بندے جو قرآن پاک میں ایک لفظ رحمت العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص کیا گیا ہے اس کو یہ اپنے امام حاجی امداد اللہ مکہ مہاجر کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی پھر وضاعت اور توضیح بیان کرتے ہیں اسی کتاب میں وضاعت بیان کرتے ہیں کہ رحمت کا تعلق انسان کے انسان سے ہوتا ہے کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے چونکہ یہ حاجی امداد اللہ صاحب بڑے وسیع پیمانے کے مالک تھے تو اس لیے پھر یہ رحمت العالمین دولوں جہانوں کے لیے ان کے لیے دن میں وسیع رحمت ہے تو اس لیے رحمت تھی اس کے باوجود رکھنے والے لوگ ہیں اسمبلی میں آکھ کہ جس کو دیوار بنانے ہی نہیں آتی جس کو مکان بنانے ہی نہیں آتا وہ کسی دوسرے کے مکان پر اعتراض کہ کہ اس کی دیوار کی رہی ہے حضرت مسیح مہد علیہ ست و السلام نے یہی مثال بیان فرمائی حضور فرماتے محمار جس کو پتہ نہیں ہے کہ مکان بناتے کس رہے جس کو سید پوچھ کہ نہیں پتہ دیوار کیڑے پاس پیتہ پاس پیتہ پیتہ بندہ دیوار کو دیکھ مکان کو دیکھ اعتراض کرے تو اس کی عقل پر اوف ہے اس کی توقع پہ حرام نہیں کر جائے کہ جس بندے کو خود نہیں پتہ دوسرے پہ کیا کرے گا اچھا ان کے اوپر پھر خانہ کعبہ میں بھی گنگو کراشتہ تلاش کرتے ہیں یہ مرسی مولونا محبود الحسن یہ مسرط بندہ ان کا اچھا اس کے علاوہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عطلان حق کی توہین کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو پہلے بھی تاریخ مزر چکی ہے ماں کے ساتھ اقلن جائز سمجھتے ہیں اس فتوے کو فیس بک کے ذریعے پتنی ہم نے کتنے گروپس میں شیئر کیا کسی دیوبندی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس کا جواب دے سکے وہ آج بھی موجود ہے فیس بک کے اوپر کافی دفعہ شیئر کی گیا کوئی بندہ جواب نے دیتا نیچے آگے جی مزید آگئے ہیں اہلی حدیث کے جناب جو ہیں وہ اکائید و نظریات ان کے اوپر جو دوسرے حضرات فتوہ لگاتے ہیں سب سے بڑا فتوہ یہ لگتا ہے ان کی اوپر کہ جناب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا حضرت علی کا مقام و مرتبہ اتنا کم بیان کرتے ہیں کہ گویا ان کے دل میں بغض علی اور بغض اہل بیعت ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات میری ویڈیو بھی انشاءاللہ اس پرگرام کے بعد آئے گی اور ویڈیو ہے جس میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ حدیث یعنی وہاں بھی حضرات یزید کو رحمت اللہ علی کہتے ہیں اور یزید کو حق پر مارتے ہیں اور یزید کو تبرہ کرنے والوں کو جائز نہیں سمجھتے اور یزید کو بلکل حق پر سمجھتے اس کو برا نہیں کہتے یہی عقیتہ دیوبندیوں کا بھی ہے دیوبندی یزید کو برا بلا بھی نہیں کہتے لکھ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کو غدار اور حرام سمجھتے ہیں اگر اسی ویسے جماعت حمد پر کفر کا فتوہ لگا تو یہ فتوہ ان کے پر بھی نکل آیا پھر دوسرا جس قرآن پر حدیث کو مقدم جانتے ہیں حضور نے کتاب لکھی تی ریویو مباعثہ بٹالوی وچ چکڑالوی اس کتاب میں تقریبا کوئی بیس بائیس صفات کا چھوٹا سا مقالعہ حضرت مسئل السلام کا اندیس وی جل موجود ہے حضور نے اس کتاب میں یہی ثابت کیا ہے کہ تم نے نہ پٹالوی کی طرح ہونا ہے کہ گویا حدیث کا مقام اتنا بلند کر دو اور حدیث کو بلکل ہی چھوڑ دو گویا ردی کی طرح سمجھ ایسا بھی نہیں ہے بین پیلن حدیث کو دیکھو جہاں قرآن کے مخالف ہے کی تعویل کر نہیں بندی چھوڑ دو یہ ہمارا جماعت کا آفیش رکیت ہے اور بڑی موتدل اعتدال والا کیت ہے دوسرا آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مجرم ہیں یہ سارے فتویں ہیں سکین موجود ہے سکین جس پڑھ سکتے ہیں نیچے جماعت مولانا مودودی صاحب کا نیچے پھر کہا جاتا ہے میں موٹی موٹی یہاں سے پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوعت حاصل کرتے ہی رومی سلطنہ سے تصادم شروع کر دیا یعنی لڑائی شروع کر دیا جنگ و جدال شروع کر دیا خلافت ملوکی کی کتاب ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی اسلام پیش کیا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں اسلام پرست دیتا ہے پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ کادیانی دہشتگرد ہیں وہ دہشتگردی کی تعلیمات اسلام کے طرف منصوب کر کے فتوہ ہم پر لگاتے ہیں آگے یہ سارے نیچے باتیں موجود ہیں یہ کافی دفعہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن سکین کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا ہے اس سے باتوں کا جواب اگر کسی بندے کا بھی شاک ہو کہ یہ ہم نے بیان کرتے کہ کرتے ہیں مسلسل میرے ایمان پہ تنقید خود اپنے عقیدوں کی وضاعت نہیں کرتے جزاکم اللہ صلی اللہ بھائی یہ دیکھ لیں میں ہلکہ دکھا دیتا ہوں بلکہ سارے تقریبا اس طرح کی جو باتیں مختلف فرقاجات کی تحریرات سے متعلق ان کے قائد سے کے اوپر کفر کا فتوہ لگانے چلے تھے ان کے ان کی تحریرات جو جماعت احمدی مسلمہ کے خلیفہ تھے انہوں نے بقاعدہ ان کے حوالہ جات اسمبلی کے سامنے پیش کیے اور اسی محصدر نامہ کے ذریعے پیش کی گئے اب اس سے پہلے کہ خاکسار آگے چلے میں درخواست کروں گا اگر یا میں خود ہی شیئر کر دیتا ہوں اگر کسی بھائی کا اگر کوئی آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ بے شک کال کر کے جو ہماری کال جو ہیں وہ کھل جائیں گی وہ کال کر کے وہ سوال پیش کر لیں لیکن یہ خیار رہے کے آج کے موضوع سے متعلق ہو تو جہاں تک محضر نامے کا تعلق ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں اس سے پہلے کہ محضر نامے کی بات کروں کہ یہ جو سٹریم یارٹ ہے اس کا لنک خواق سار نے شیئر کر دیا ہے جس کسی بھائی نے بھی کال کرنی ہو آج کل آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال کر نہ ہو تو ضرور کر لے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق جو اگلی بات ہے اگر کسی کی کال آئی تو ہم ضرور اس کو میڈل میں شامل کر لیں گے ہم جلتے ہیں جناب مخترم مبارک احمد صاحب کے پاس مبارک بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مبارک بھائی جب تک ہم کال کا انظار کر رہے ہیں اگر آپ مختصر کچھ اور اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو جی 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 ہے محمد صاحب نے الفاظوں میں ڈھال کر پیش کی ہے وہ کوئی اب تک پیش نہیں کر سکا اس محضر نامے میں بھی یہ اس کا ذکر ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ایک اگر آپ شیئر کر دیں وہاں پہ مقام ختم نبوت اور لفظ ختم نبوت ہے خاتم ہے اس کے بارے میں جو بحث ہوئی تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام ایک 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 جی آپ فرمائیں اب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریر کے حوالے سے وہاں یہ پیش کیا گیا کہ ہمارے مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تحریر درج ہے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل وآل سب سے عالی مرتبہ پر آسمان میں جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں تشریف رما ہے اندہ صدرت اللہ اور امت کے سلام و سلوات برابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآل 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 میں حضور میں پہنچائے جاتے ہیں اللہ صلی علیہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد وآل علیہ سیدنا محمد اکثر مما صلیت علیہ اہد من انبیائی کا و بارک وسلم نبیوں کا سردار نبی نبوت کا ایک روحانی کمال ہے کہ نبی ایک صاحب مرتبت موجود ہوتا ہے صاحب کمال و مرتبت وجودوں میں خاتم وہی ہوتا ہے جو اس کمال میں آخری درجہ کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس حقیقت کے ثبوت میں برسغیر پاکو ہند اور بلاد ارب اربیہ کی اکتالیس مثالیں درج کی جاتی ہیں اب یہ نیچے اکتالیس مثالیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ دوست خود اس کو روک کے پڑھ لیں والا جات کے ساتھ خاتم کا لفظ جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شورا کے متعلق ہے خاتم اور حضرت علی کو اولیاء کے خاتم کہا گیا ہے مختلف جگہ پر یہ اکتالیس مثالیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں خاتم کے لفظ سے جو عرب میں یہ محاورہ رائج تھا جس کے متعلق جس کے تحت اللہ تعالی نے بھی وہی جو ایک کلام طرز کلام تھا وہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود تھا اور وہی یہاں پہ بیان ہوا ہے اور وہی سمجھانے کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو جن کا مقام جو ہے وہ ایسا مقام ہے جو تمام جو نبی ہیں ان سے بڑھ کر اچھا یہ وہی چل رہا ہے سلسلہ تو آگے میں پڑھ دیتا ہوں ایک حوالہ اچھا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ وہی شخص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا اچھا ان استعمالات سے ظاہر ہے کہ اہل عرب اور دوسرے محققین علماء کے نزدیک جب بھی کسی مبدوح کو خاتم الشورا یا خاتم الفقہ یا خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بہترین شائر سب سے بڑا فقی اور سب سے بلند مرتبہ محدث یا مفسر ہونے کے ہوتے ہیں ان معنوں کے روح سے خاتم النبیین یہ معنی ہوں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا ہر کمال ختم ہے آپ سے بڑا یا آپ کے برابر کوئی نبی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے گویا آپ افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہیں اور آپ سب نبیوں کے کمالات کے جامعے ہیں خاتم النبیین کے ان معنوں میں علماء امت کا اتفاق رہا ہے اور جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے یہ معنی بھی ہر پہلو سے تسلیم کرتی ہے چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کو الگ کیا جاتا تو کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب کٹھے ہو کر وہ کام اور اصلاح کرنا چاہتے جو رسول کریم نے کی ہرگز نہ کر سکتے ان میں وہ دل اور قوت نہ تھی جو کو ملی تھی اگر کوئی کہے یہ نبیوں کی معاذ سوئے عدبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افتراء کرے گا میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ملی ہوئی بات ہے یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس کو لکال دوں الحکم سترہ جنوری انیس سو ایک تو یہ وہ مقام تھا آگے پھر فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والے یعنی یہ جو اگر یہ معنی لیا جائے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نبیوں کو ختم فرمایا جسمانی اور مادی زندگی کے ختم کرنے کا سوال تھا نہ تھا وہ سب نبی تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے جو ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو زندہ سمجھ جاتے تھے وہ حضرت خاتم النبیین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی زندہ قرار دیے جاتے ہیں باقی رہا معنوی طور پر ختم کرنا تو یہ درست ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کو بلحاظ کمالات ختم کر دیا یعنی آپ سب نبیوں سے کامل کامل تر بلند تر اور اعلی تر ہیں اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقط نبوت ہی نہیں جملہ کاملات روحانی بھی ختم ہو گئے جیسا جیسا کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں ختم شد برنفس باکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغمبر آپ اپنی کتاب توسی مرام میں مزید فرماتے ہیں مبارک بھائی کیونکہ لمبا موضوع ہے ماشاء اللہ پیش کر دیا ہے پیارے بھائیوں جیسا کہ مبارک بھائی نے کچھ حصہ پڑھ کے اسی کتاب چے کا ہمارے سامنے پیش کیا جو بعد اس کتاب چے میں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ آیت خاتم النبیین کا جو بھی مطلب قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ بھی مانتے ہیں جو آدیث نبویہ پیش کرتی ہیں وہ بھی مانتے ہیں جو لغت عرب پیش کرتی ہے وہ بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسا کہ مبارک بھائی نے یہ بیان کی یا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وہ سب سے ہے یا کہ کسی فرض سے ملاقات کرتا تو وہ ہی گھسے پیٹے چار پانچ اعتراض ہیں انہی کو لے کے بنیاد بناتا ہے تو ان میں سے ایک ختم نبوت تھا جس کو مبارک صاحب نے بھی تھوڑا سا اڈریس کر دیا اور تفصیلی پروگرام ہم اس کے اوپر پہلے بھی کر چکے ہیں اور ایک جو تھا کہ مسئلہ جہاد سے تلق رکھتا تھا ٹھیک اور اسی بات کو صفحہ نمبر ایک سو چوبیس کے اوپر محضر نامہ کے اوپر اڈریس بھی کیا گیا ٹھیک تو اس میں جی میں اس کو لے آتا ہوں آپ کنٹینیو رکھیں میں اس کو لے تو اس میں پھر جماعتی احمدیہ نے اس زمانے کے حالات کو پیش کرتے ہوئے اور ان تمام فرقوں کے جن کے نمائندے میں سے بعض کے نمائندے موجود تھے اور قومی اسمبلی کے نمائندے زیادہ تر موجود تھے ان کے ذریعے سے تمام حجد کی کہ یہ جو تمام اعترازات آپ ہم پہ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ واپس لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہیں اس میں حضرت سعید احمد صاحب بریلوی صاحب کا جو فتوہ تھا جو ارشاد تھا اس کو اڈریس کیا گیا اور انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ ہم میں اس کا کیونکہ مختصر لبے لباب پیش کر رہا ہوں کیونکہ سکرین کے اوپر یہ نظر آ رہے ہیں تو صرف کنکلویزن لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے تا کہ لوگ اس کو پڑھ سکیں خودی روک کے اور کنکلویزن ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ ہم انگریز سرکار پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلافے اصول مذہب طرفین کا خون بلا سبب گرا دیں یعنی کہ پورے کا بیان کر کے کہ یہ انگریز سرکار ہمیں ہر طرح کی مذہبی روایات کے اوپر عمل کرنے کی ازادی دے رہی ہے تو اس کے باوجود ہم رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہوئے اور اس سارے معاملے کو چھوڑتے ہوئے کس طرح ان کے خلاف جہاد کرے پھر اس کے بعد مولانا شاہ اسماعیل شہید صاحب ہیں ان کے بارے میں ہے کہ سکھوں کے حلاف جہاد کرنا چاہیے لیکن جو حکومت انگریز ہے اس کے حلاف جہاد کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس کو نجائز سمجھتے ہیں پھر مولوی نظیر حسین دیل یہ شیخ القل ہیں اور اہل حدیث ان کو وہ بھی کہتے ہیں جبکہ شرط جہاد کی اس دیار میں مادوم ہوئی تو جہاد کا یہ کرنا سبب حلاقت اور معیسیت ہے یعنی کہ کوئی وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد اگر جہاد کریں گے تو اس سے تو حلاقت ہوگی پھر اس کے بعد حلیفہ المسلمین کا بھی اسی کتاب میں کہا کہ میری تعلیم کے دو اسے ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ایک گورنمنٹ اگریز کے جو حکمران ہیں جو آپ کو تحفظ دیتے ہیں ان کی اطاعت تو اس کے بارے میں انہوں نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے جس آیت سے جماعت احمدیہ کرتی کے اوپر اس آیت کے اوپر اب یہ لسٹ چلے گی جو لمبے لسٹ ہے جس کے اوپر ان کے بڑے چوٹی کے علماء کے فتوے ہیں یہ نام پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ یہ کون کون سے ہے ان میں یہ سارے مجددین مبلغین اور ملت اسلامیہ کے حاتم المحددسین تلوار کے ساتھ جماعت احمدی کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں تو کلا کما تو آپ کا خود ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو جس نے فتوہ کفر میں اس سے اگلے صفحے پہ جی آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی آرہی ہے جی آپ کی آرہی ہے آپ کو میری آرہی کو نہیں ہے آپ کی آواز چلیں 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 اب آگی ہے جزا اللہ چلیں اس سے آگے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس کے اوپر انہی فتوہ احمد رزا بریلوی صاحب کبھی اسی قسم کا فتوہ مل جائے گا آپ اس کو صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہ لے ہے تاکہ دوست دیکھ سکے ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں پارے جو سو یہ آج بہت زیادہ ایک منہ مسئلہ ہندی بھائی یہ جو آج کل سب سے زیادہ جو بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو چیمپئن قرار دیتے ہیں باقی ان کو نہیں مانتے اہل حدیث والے جو ہیں انہوں نے اپنی آج کل کچھ اینٹوں کی مسجد بنا لی ہمارے خلاف لیکن جو اپنے آپ کو ہمارے خلاف چیمپئن قرار دینے کا بڑا شوق ہے بریل بی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں جو مفتی صاحب ہیں ان کے مجدد کا فتوہ کس بارے میں کہ ہندوستان جو ہے وہ دار السلام ہے اسے دار الحرب کہنا ہرگز صحیح نہیں یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے تو یہ خود دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دار الاسلام ہے تو دار الاسلام کے اندر جہاد کرنا کون سے مومنوں کی نشانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد سید احمد خان صاحب کا بھی بیان مل جائے گا آپ کو اسی بات میں پھر اس سے آگے چلیں کہ مکہ معظمہ کے مفتیوں کا بھی فتوہ ہے اور سید اتاولہ شاہ بخاری صاحب کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے تو اب اس ساری باتوں کے بعد بھی اگر یہ گھسے پٹے اعترازات ہی کرنے ہے بھئی اللہ اور اس کی رسول نے جو تعلیم پیش کیا اس کو پھر محجور قرار دیتے ہیں اس سے بڑھ ایک تو جماعت احمدیہ کی جو بنیادی کتب ہیں ان کا خود مکمل اس کو پڑھیں ان کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں اور دوسرا قرآن کریم جو ہدایت کی کنجی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کے اوپر گوھر وفکر کریں یہ نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے لگ جی انشاءاللہ جی پیارے بھائیو آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے ہم نے جس طرح کہ پیارے بھائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا پروگرام کے شروع سے آپ دیکھیں ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس وقت کے جو ہمارے خلیفہ تھے انہوں نے کس طرح سے کس زبردست انداز میں جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ اس وقت کے اسمبلی ارکان کے سامنے پیش کیا اور ایسے زبردست انداز میں پیش کیا کہ جو امپورٹن جو سوالات جماعت کے بارے میں اٹھنے تھے جن کی اوپر جرہ ہونی تھی ان سوالات کے جوابات اس دو سو صفحے کے قریب جو ایک سو سانسی صفحات کی کتاب محضر نامہ اس کی صورت پہلے ہی اپنے بیان کی صورت میں متمام دلائل وہاں پر پیش کر دیئے تھے اسمبلی کے ارکان کے سامنے جن کو بنیاد بنا کر غیر مسلم قرار دینا تھا تو ایسی زبردست ہمارے پیارے جو خلیفہ تھے ان کی جو روحانی نظر تھی اس نے یہ بھاپ لیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہم کم از کم ان کے اوپر اتمام حجت کرتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان اسمبلی ارکان کو اصل باتیں بتلائیں ہم نے آپ کو جیسا کہ بتلایا مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ان ارکان اسمبلی کو بتلا دیا گیا تھا آیت خاتم نبیین کو ہم مانتے ہیں کس طرح سے مانتے ہیں آپ لوگوں سے بڑھ کے مانتے ہیں یہ بھی بتلا دیا گیا تھا پھر وہ جو ایک الزام لگاتے ہیں جہاد کا جہاد کی منکر ہے جہا مانتے احمدیہ لوگوں کو ظاہر ہے مولوی حضرات نے شوشے تو چھوڑنے ہوتے ہیں شوشے چھوڑنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں اس کا جواب بھی اس کتاب اکلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بیان اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ غویہ نوز بللہ محاذ اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اس سے قابل نہیں تھے کہ وہ نبی بن سکے اور یہ ایسا اطراز ہے یہ ایک ایسا شوشہ ہے جو کہ ہر وقت کے نبی کے بارے میں اس وقت کے جو منکرین اور انہوں نے ہمیشہ یہ شوشہ چھوڑا ہے یہ لئے بات ہے کہ ہمارے غیر عمدی حضرات ہیں مولماء وہ یہ تو بتلایا کرتے ہیں کہ انزور صلی اللہ پیش کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے یہ گواہی دی ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کیا کہا کرتے تھے وَقَالَ الْكَافِرُونَ حَازَ سَاهِرُونَ قَذَاب استغفراللہ کہ کفار جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو صلی اللہ اور قذاب کا کرتے تھے ماذا اللہ نوز بللہ بارحل وہ جونکہ اطراز پیش ہونا تھا اسمبلی میں اس لیے اس کا پہلے سے تدارک کرتے ہوئے ہمارے اس وقت کے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ بعض حوالہ جاد وہاں پہ پیش کیے اور غیر احمدی علماء کے حوالہ جاد پیش کیے یہ مثلا وکیل اخبار مولانا بول کلام آزاد اس کے مدیر تھے ان کا یہ حوالہ پیش کیا حضرت مسیح موز علیہ صلی اللہ علیہ مرزا غلام قادیانی علیہ سلام کے بارے میں کہ آپ کی شخصیت سخصیت جو تھی وہ کس قدر عالی اقدار کی مالک تھی اور کس طرح کس قدر جو آپ کی خدمات ہیں یہ دیکھ مسیح آری کے مقابلے پر جس طرح کی خدمات حضرت مسیح علیہ نے پیش کی میں اس حوالے کو صرف دکھلا کر آگے بڑھنا جاتا ہوں کیونکہ ٹائم پہلے ہی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بہا حوالہ بدر انہوں نے پیش کیا اور یہ انشاءاللہ ہمارے پاس یہ حوالہ موجود بھی ہے اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو یہ انشاءاللہ مل جائے گا اسی طرح اور بھی اخبارات تھے حوالہ جاتے اس اسمبلی کے کان کے سامنے پیش کر کے یہ بات ثابت کی گئی کہ حضرت مسیح مولوی بارے میں یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور مولوی بھی عموما کہا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کوئی کہتے ہیں نوز بللہ مولوی کوئی اچھا انسان تو ثابت کر دو تو یہ مولوی خود دیکھ لیں آپ کے بڑے تھے حضرت مسیح کے زمانہ کے مولوی تھے وہ اختلاف کے باوجود حضرت مسیح مولوی صلی اللہ بارے میں کتنے زبدست کلمات جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں یہ میں ہلکا اس کو گزار دیا ہے میں نے جس دوست نے پڑھنا ہو وہ ضرور روک کے پڑھ لے اور یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے پروگرام کا آخری حصہ ہے اگر کسی دوست نے کچھ مزید بیان کرنا ہے کوئی بات رہ کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خاکسار اس پروگرام کو خدر مہذر نامہ کے آخر پہ جو ایک تجویز لکھی ہے کہ اس امت محمدیہ کا آخر حل کیا ہے یہ کفر کی فیکٹری اور یہ لڑائی جھگڑے اور یہ فرقوں کا یہ اس کا حال کیا ہے وہ آخر پیج جو ہے وہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا اگر آپ دکھانے سفہ نمبر کیا ہے ٹھیک ہے دعا کے اوپر یا پیج نمبر ہے 184 جی وہ دل کھ ٹھیک ہے 184 یہ والی سکرین شیئر نہیں ہو یہ بھی ایک منٹ سوری آپ پڑھنا شروع کر دے نا نہیں وہ سامنے جی آپ دیکھیں جی آپ شو ہوگی جی ٹھیک ہے یہ وحدت اسلامی کی بقا کی واحد صورت لکھتے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عالم اسلام خصوصاً پاکستان پہلے ہی مذہب کے نام پر شورشوں سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے اس لیے موزز ایوان کا فرض اولین ہے کہ وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف موجودہ فسدات اور ہنگامہ آرائی کے پیش نظر فرقہ پرستی کے خوفناک نتائج پر گھور کرے مولانا شہر کے لیے پاک ہو جائے جب یہ قانون بنے گا جب یہ شک ہوگی تو اس کے بعد پھر اس ملک میں کوئی امن آئے گا کوئی امن کی فیدا آئے گی لیکن جب تک اس ملک میں ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو مرتاد زندگی کی فیدا قائم رہے گی اس وقت تک اس ملک میں کبھی بھی امن نہیں آسکتا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے دیکھا پیارے بھئیو جیسا کہ خاکسار نے عرص کیا تھا جماعت احمدیہ مسلمہ جب سمبلی میں گئی ہے تو ہم نے وہاں پر جا کر ہمارے اس وقت جو وفت تھا جو ہمارے سربراہ تھے انہوں نے وہاں پر جا کر صرف جو کہتے ہیں نا ہوائی باتیں نہیں کی بلکہ جب جہاں پر مسائل وہاں پر بتلائے ہیں وہیں پر مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے ابھی محترم جریولہ بھائی نے ایک حال جو جماعت احمدیہ نے ظاہر ہے اس کو حال سمجھتی تھی تو اس لیے اس کتابچے میں اس کو شامل کیا ہے ورنہ شامل کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی بارحال ہمارے پاس فضل احمد صاحب ایک موجود ہیں مبارک بھائی سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں فضل احمد صاحب حسنہ علیہ آپ کے میری آواز آ رہی ہے جی والاکم السلام ورحمت اللہ ان کا مائک کھول دیں میرے خل آپ بھی کھو رہے ہیں میں بھی کھو رہا ہوں ان کا مائک کھول دیں اگر پلیز جی فضل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی فرمائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ تمام احباب کو جی جی آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی امدہ انداز میں سب احباب نے جو ہے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ غیرز جماعت احمدی جو بائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آیا نہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ویسے یہ کہتے رہتے ہیں تو اس میں ایک دو اگر آپ اجازت ہے تو گزارشات خاک سار نے مختصرن کرنی ہے جہاں پر انہوں نے یہ قرآن و حدیث کے مخالف جاتے ہوئے چوہتر کی اسیمبلی میں انہوں نے مسلمان کی ایک ایسی تشریح کرنی چاہیی جو کہ ان فور دا پرپلز آف constitution تھی جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے بھی یہ وہاں پہ خلاف ہو گئے جس میں یہ تھا کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ میری امت نے تہتر فرقوں میں بٹ جانا ہے اور ایک نے جو ہے وہ ٹھیک ہونا ہے اور باقی نے جو ہے وہ غلط ہونا ہے تو اس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح جو ہے پیشبوئی کے برخلاف جاتے ہوئے آپ نے آپ کو صاحب نے تو جو ہے وہ ٹھیک ثابت کیا اور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف جاتے ہوئے ایک کو انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ایک تو یہ پوائنٹ ارز کرنا تھا دوسرا یہ تھا کہ آج کل جب یہ اتنا ورسہ گزر چکا ہے تو ہمارے جو غیرز جماعت احمدی بھائی ہیں وہ بعض دفعہ یہ بڑی نا مسومانہ مسومانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ جی کونسٹیٹیوشن نے جو کہ آپ کو کہہ دیا تو پھر آپ اس کی مان لیں کیونکہ حکومت وقت کا جو ہے اس کو تسلیم کرنا اور حلیل عمر کی بھی تو جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ ہونی چاہیے تو اس زمن میں بھی خاک سار نے یہ حرض کرنی تھی کہ کونسٹیٹیوشن میں خود یہ شک موجود ہے کہ کونسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ فیصلہ یا اس میں امنٹمنٹ یا اس میں کوئی بیشی نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنت کے منافی ہو تو جو میذر نامہ ابھی آپ نے سارا جا اس سے پڑھا ہے انہوں نے جو بھی وہاں پہ کاروائی کی تھی وہ تو ساری کی ساری قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا جسے پتا چلتا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف تھا بلکہ کونسٹیٹیوشن کی جو اپنی شک ہے اس کے بھی خلاف تھا یہی کا خاک سار نے ارز کرنا تھا آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ فضل احمد بھائی تیو وارک میں آپ کچھ کہنا چاہتے تھے آہ جی ڈاٹ صاحب آہ میں ایک آہ چھوٹا سا پیراگراف جو حضرت آہ امام جماعت مرزا طاہر احمد صاحب آہ کا ہے وہ وہ یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا جب یہ اس طرح کی آہ باتیں ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کے خلاف قومیں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس طرح آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو خیال تک نہیں رہتا کہ ان کے کون سی حدیں پار کرتے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد جماعت احمدیہ پر پبندیاں آئید ہونی شروع ہوئیں اور پھر یہ لوگ کلمہ مٹانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے اور کلمہ کے الفاظ کو خرید کر پاؤں کے نیچے روندہ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجِزِ اس قوم پر اس پر حضرت مرزا طاہر عحمد صاحب فرماتے ہیں مگر میں ان کو متنبے کرتا ہوں کہ ہمارے خدا کو جس طرح اپنے نام کی غیرت ہے اسی طرح ہمارے آقا و مولا مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی بھی غیرت ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے مگر خدا کے نام کو مٹنے نہیں دیتے تھے ہمارا خدا نہ خود مٹ سکتا ہے اور نہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو کبھی مٹنے دے گا اس لیے اے اہل پاکستان میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور متربع کرتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی غیرت اور حیابہ کی ہے تو آؤ اور اس پاک تحریک میں ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کلمہ اس کی عزت اور اس کی خرمت کو قائم کرو اور پھر فرمایا کہ پس اے اہل پاکستان اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جان اپنی روح اپنے کلمہ کی حفاظت میں لگا دو میں تمہیں متربع کرتا ہوں کہ اس کلمہ میں جس طرح بنانے کی طاقت ہے اسی طرح مٹانے کی طاقت بھی موجود ہے یہ جوڑنے والا کلمہ بھی ہے اور توڑنے والا بھی ہے مگر ان ہاتھوں کو توڑنے والا بھی ہے جو اس کی طرف توڑنے کے لیے اٹھیں گے اللہ تمہیں اکل دے اور تمہارے ہدایت تمہارے لیے ہدایت نصیب فرمائے جزاکاللہ احسنل جزا اسی کے ساتھ میں ایک پیغام اسی سلسلے میں جو اپنے پیارے یہاں محترم غیرحمدی احباب ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ سوچئے کہ کلمہ جب قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اس انہوں نے ہمیں گرایا تھا انہوں نے مجھے خروچ کر نیچے گرایا تھا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا جزاکاللہ احسنل جزاکاللہ احسنل جزا اور مبارک پھائی جزاکاللہ آپ نے یاد بھی دروا دیا میں دوستوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں ہمارا انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے اگلے سنڈے کو وہ بھی اسی سسلے سے متعلق ہے یہ جو آپ نے بھی کلمہ گرانے کی اور توڑنے کی اور مٹانے کی ایک پاکستان سے حوالے سے بات کی دوستوں سے گزارش ہے وہ ضرور سنیے گا اس سے پہلے کہ خاک صاحب جو ایک ایک شیر عرض کرنا تھا اس سلسلے میں جی جی پھولیں پھلیں گے ہر دم کلمہ پڑھانے والے مٹ جائیں گے جہاں سے کلمہ مٹانے والے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم جزا اور پہرے بھائیو اس سے پہلے کہ خاک سار جو ہیں اس پروگرام کو ختم کرے کیا کسی اور بھائی نے اگر کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہہ لے کیونکہ حضرت مسیح محضرت علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر خاک سار اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ اقتباس اس محضر نامہ میں پیش کر کے اس وقت کی اسمبلی کو بقیدہ تمبی کی گئی تھی کہ جس نعوذب اللہ مقروح کام کو کرنے کے لیے آپ لوگ اب امادہ ہو چکے ہو اگر کرو گے تو پھر اللہ تعالی جو ہیں وہ پھر کیا کر سکتا ہے اور اللہ تعالی کیا کرے گا تو اگر کسی اور بھائی نے کچھ نہیں کہنا تو خاک سار اس انتباع جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرتا ہے یہ انتباع جو ہے اس یہی محضر نامہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پر موجود ہے آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہر کس تمہاری دعا کو نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے اور اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو کاظبوں کے اور مو ہوتے ہیں اور سادکوں کے اور اور خدا کسی عمر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا بھی رہا فرماتے ہیں میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افترا کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے عمر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو این وقت پر خداوند قدیر نے میرے سفرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ افتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے مل کر کچلنا چاہیں انسان کیا چیز ہے محض کیڑا اور بشر کیا ہے محض مغزا پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا مغزا کے لیے ٹال دوں جس طرح خدا نے پہلے معمورین اور مقذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا خدا کے معمورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو اور میں یہ آخر میں اس کو دوارہ پڑھوں گا اور اپنے جو ہمارے غیرمدی بھائی ہیں ان کو بھی یہ حضرت مسیح معزی علیہ السلام کے کلام کی روحشی میں یہ ارز کروں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو یعنی حضرت مسیح معزی علیہ السلام کی جماعت کو تباہ کر دو تو یہ بیارے بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم نے محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محذر نامہ جو جماعت احمدیہ انہیں اس وقت اسمبلی ارکان کے سامنے پیش کیا ہم نے اس کے مختلف حصہ جہات آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ کو یہ بتلایا اور دکھلایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا تعلق کس قدر زبردست جماعت کے ساتھ ہے جن کے ساتھ قرآن ہے جن کے ساتھ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہے اور انیس سو چھوہتر کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے واقعات اب اٹھا کر دیکھ لیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے اُلٹ گئے بڑے بڑے دعوے کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے اور جماعت احمدیہ کا قدم پہلے سے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا اور آخر میں میں یاد دیا نہیں کرا دوں یہ ہمارا اس سلسلے کا یعنی انیس سو چھوہتر کی کاروائی کے سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ دوستوں کو انیس سو چھوہتر کی جو کاروائی کی رپورٹ چھپ چکی ہے اس کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ واقعی ہمارے اس وقت کے جو خلیفہ تھے حضرت خلیفہ تو مسیح السالس رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایسے ایسے مو توڑ جواب اور مدلل جواب اس اسمبلی کے ارکان کے سامنے پیش کیے تھے کہ جس کو وہ جس طرح کے پہلے میں نے ارز کیا تھا ایک غیرحمدی مولوی صاحب نے کہا کہ پانی پلا پلا کے مارا اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سنڈے کو پاکستان کے آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ